ہیلو اینڈ ویلکم گائج گوبی کے سیجن میں اگر آپ گوبی کی سبجی کھا کھا کے بور ہو چکے ہیں تو ٹرائی کریے گوبی کی یہ نئی ریسپی گوبی سے آج ہم تین طرح کے پکوڑے بنائیں گے یقین مانیے لوگ سوچیں گی کہ کون سا پہلے کھائیں چلیے گوبی کے تین الگ الگ طرح کے پکوڑے بنانے کی ریسپی سرو کرتے ہیں سب سے پہلے گوبی کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیتے ہیں دیکھئے دوستو میں نے گوبی کو کچھ اس پرکار سے توڑ لیا ہے اب ان بڑے ٹکڑوں کو ہم چاکو کی سہایتہ سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے ان کے ہم میڈیا ماکار کے ٹکڑے رکھیں گے نہ بہت بڑے کریں گے اور نہ ہی بہت چھوٹے میں نے ان سبھی ٹکڑوں کو کچھ اس پرکار سے کٹ کر لیا ہے چیتنا سے دھل لیں گے دوستو اب ہم ایک کڑھائی میں پانی گرم کرنے کیلئے چڑھائیں گے اور اس میں جرہ سا حلدی ڈالیں گے حلدی ڈالنے سے ہمارے پکوڑے کے اندر کے گوبی اچھے پیلے دیکھیں گے اب ہم اسی پانی میں ایک سے دو چمچ نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کر لیں گے اس سے ہمارے گوبی کے اندر بھی نمک اور چٹ پٹا پن آ جائے گا جب پانی اُبلنا شروع کرے تو اس میں ہم کٹے ہوئے گوبی کے پیسج ڈال دیں گے اب ہم اسے اچھی طرح چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے جب ہمارے گوبی ہلکے سوفٹ ہو جائیں تب ہم اسے نکال لیں گے دیکھیں دوستو ہمارے گوبی ہلکے ہلکے پک چکے ہیں اب ہم اسے کسی چھنی میں نکال لیں گے اب ہم انہیں کچھ سمیں کے لیے رکھ دیتے ہیں جس سے ان کا پانی اچھی طرح نکل جائے اور تب تک بیٹر کی تیاری شروع کر لیتے ہیں پکوڑے کا بیٹر بنانے کے لیے ہم پان سے چھ چمچ چاول کا آٹا اور دو سے تین چمچ بیسن لے لیتے ہیں اب ہم اس میں ایک چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ لال کٹی ہوئی میرچ مکس مسالہ وسادن اسا نمک ایٹ کر لیں گے پانی کی مدد سے ہم ان سب کو اچھی طرح سے ملا کر اس کا ایک اچھا سا بیٹر تیار کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو بیٹر کو ہم کچھ اس پرکار سے رکھیں گے نہ ان کو بہت گارہ بنائیں گے نہ ہی بہت پتلا جس سے یہ گوبیوں کے اوپر اچھے سے لپڑ جائیں اب اس بیٹر میں ابلے ہوئے گوبیوں کو ڈال کر ہم ہلکے ہاتھوں سے ملا لیں گے دیکھیں کچھ اس پرکار سے سب ہی گوبیوں کے اوپر بیٹر اچھے سے لگ چکا ہے اب ہم تیل کے گرم ہونے پر ایک ایک کر کے ان کو تیل میں ڈالیں گے جب یہ ہلکے فرائی ہو جائیں تب ہی ہم ان کو پلٹنے کی کوسز کریں گے اگر ہم انہیں جلدی سے پلٹیں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں دوستو کچھ اس پرکار سے کلر آنے پر ہم انہیں پلٹیں گے اب ہم انہیں اُلٹ پلٹ کر اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے دیکھیں دوستو ہمارے پکوڑے اب بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے دوستو یہ بہت ہی کرنچی بنے ہیں اب ہم دوسرے پکوڑے کی تیاری شروع کرتے ہیں اس کے لئے بھی ہم چار سے پانچ چمچ چاول کانٹا لے لیتے ہیں اور دو سے تین چمچ بیسن اب ہم اس میں آدھا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ نمک آدھا چمچ لال کٹی مرچ اور آدھا چمچ مکس مسالہ ایٹ کر لیتے ہیں ہم اس میں ایک بڑا چمچ ادرک لہزن کا پیسٹ دو بڑے چمچ پیسی ہوئی دھنیا پتی جرہ سی باریک کٹی ہوئی دھنیا پتی ایٹ کر کے ان سب کو پانی کی مدد سے اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں یہ ہمارا بہت ہی اچھا فلیوروں سے بھرا ہوا گرین بیٹر بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ابلے ہوئے گووی کے ٹکڑوں کو ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح سے ملائیں گے جس سے ہی وہ ٹوٹے نہیں بیٹر سے یہ اچھی طرح سے ڈھک جائیں اب ہم انہیں ایک ایک کر کے گرم تیل میں ڈالیں گے ہلکہ فرائی ہونے پر انہیں اُلٹ پلٹ کر اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے دیکھئے دوستو گووی کے یہ گرینی پکوڑے بن کر تیار ہو گئے ہیں انہیں بھی ہم نکال لیتے ہیں اب ہم سروع کرتے ہیں تیسرے طرح کے پکوڑوں کی تیاری یہ بہت ہی ہلڈی پکوڑے ہیں اگر بچے چکندر کھانے سے کرتے ہیں آنا کانی تو اس طرح کے پکوڑے بنا کر بچوں کو ضرور کھلائیں اس کے لیے ہم ابلے ہوئے گوویوں کو اچھی طرح سے میس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں باریک کٹی ہوئی پیاج باریک کسا ہوا چکندر دردرہ پیسا ہوا کچھا ہرا مٹر باریک کٹی ہوئی ہری دھنیا پتی باریک کٹی ہری مرچ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں ایک چمچ بھر نمک آدھا چمچ ہلدی پاودر آدھا چمچ مکس مسالہ ساتھ ہی ہم ایڈ کرتے ہیں تین سے چار چمچ چاول کا آنٹا دو چمچ بیسن اور اب اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں اگر یہ سوکھا لگے اچھے سے ایڈ نہ ہو پائے تو اس میں جرح سا پانی مکس کر لیں مجھے یہاں پانی ایڈ کرنے کیا وہ سکتا نہیں پڑی یہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں دوستو اب ہم ان کے بال بنا کر یہ کچوڑی کی طرح ہاتھوں میں فلیٹ کر کے گرم تیل میں ان کو فرائی کر لیں گے دیکھئے کچھ اس پرکا سے میں نے ان کی ٹکیا بنا لی ہے یہ ٹوٹ بھی نہیں رہے ہیں اور نہ ہی چپک رہے ہیں اب ہم ایک ایک کر کے ان کو سب کو بنا کر گرم تیل میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے دیکھئے کتے اچھے لال کواب دکھ رہے ہیں اچھے بھی اسے جھڑ سے چٹ کر جائیں گے چلیے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں ہم سروع کرتے ہیں آج کی پلیٹنگ آپ بھی ہمارے ساتھ پکوڑا پارٹی میں سامل ہو جائیں دوستو اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہم سروع کریں گے